موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج کی اس نششت میں میں آپ تمام حضرات کے لئے ایک انتہائی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو موضوع ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے ناظرین اکرام ایک مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ رب العزت پر ہے اس کے رسول پر ہے اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ ساتھ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں جتنے حصے ہیں جتنی قسمیں ہیں ان تمام پر ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے تو کہیں جا کر کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلاتا ہے چنانچہ ایک مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر کے ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت سے محبت ہو اس کے رسول سے محبت ہو اللہ اس کے رسول جن چیزوں کو جن حسنیوں کو جن جگہوں کو جن شخصیتوں کو محبوب و پسندیدہ سمجھیں ہم بھی ان سے محبت رکھیں ان کے لئے اپنے دلوں میں جگہ رکھیں ان کے لئے اپنے دلوں کے اندر ایسے جذبات رکھیں کہ ہر سردی گرمی برسات مشکل سے مشکل ترین اوقات میں ہم ان کے لئے قربانیاں پیش کر سکیں آئیے دیکھتے ہیں انہیں ایمان کے تقاضوں میں سے محبت کے تقاضوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے سے متعلق ہمارے دین کا ایک اہم حصہ اہلِ بیعت بھی ہے ناظرینِ کرام آئندہ کئی نششتوں میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کونسا گھرانا تھا آپ کا گھرانا کیسا تھا آپ کے گھرانے کے اندر کون کون سے لوگ داخل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ آپ کے زمانے میں تھے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان میں سے جو لوگ باقی بچے ان کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ کیا رہا ان کے ساتھ مسلمانوں اور مسلمانوں کی جانب اسلام کی جانب منصوب دیگر جماعتوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ان تمام چیزوں سے متعلق ہم آپ کو اپنی آنے والے مختلف دروس کے اندر مختلف نششتوں کے اندر انشاءاللہ واضح کریں گے ناظرین کرام اس بات کو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان دو طرح کی چیزیں حاصل کرتا ہے یا تو وہ چیزیں انسان کو بلا محنت کے بلا مشقت کے بلا کوشش کے بغیر اس کے لئے وقت لگائے ہوئے یوں ہی اللہ رب العزت انسان کو وہ چیزیں دیتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص زندگی بھر محنت کرتا ہے کماتا ہے کوشش کرتا ہے اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بغیر محنت کیے ہوئے اس کی اولاد اپنے باپ کے میراث میں حصہ پاتی ہیں اسی طرح سے دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر محنت کر کے مشقت کر کے اور وہ مال حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے دولت و ثروت حاصل کرتا ہے عزت و مقام حاصل کرتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کسی شخص کو دوسرے لوگوں سے بہتر قرار دیا ہے مثال کے طور پر جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اندر آدم کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ افضل ہیں چاہے وہ انبیاء کی جماعت ہو چاہے صحابہ کی جماعت ہو چاہے اہلِ بیعت کی جماعت ہو یا تمام انبیاء کے ماننے والے ان کے ساتھیوں کی جماعت ہو یا انبیاء کے ساتھیوں کے علاوہ تمام امتی حضرات ہوں ان تمام لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی شخصیت تنہا سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے اب انسان چاہے کہ محنت کر کے مشقت کر کے روپے پیسے خرچ کر کے دعوت و تبلیغ میں وقت لگا کر کے چاہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچ جائے تو یہ اس کی بھول ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے کچھ جماعتوں کو کچھ جماعتوں پر افضل قرار دیا ہے چاہے ان جماعتوں کا حال یہ ہو کہ ان کے ماننے والے ایک بھی نہ ہو مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کی آخری ایٹ تھے آخری فرد تھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا گھر مکمل ہو کر کہ اس کے اندر ایک ایٹ باقی بچی اور میں نے آ کر کہ اس امارت کو نبوت کے اس محل کو مکمل کیا ہے تو انبیاء اکرام کی جماعت تمام انسانیت میں موجود ساری کی جماعت ہو یہاں تک کی اہل بیعت کی جماعت ہو اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ایسے انبیاء آئیں گے کہ ان کے ماننے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی کچھ ایسے انبیاء آئیں گے کہ ان کے ماننے والے دو یا تین ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جن کی ماننے والے ایک بھی نہیں ہوں گے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ نبی انسانیت کے اندر موجود انبیاء کی فہرست میں شامل ہونے کی وجہ سے بقیہ تمام جماعتوں سے افضل ہونے کی وجہ سے وہ شخص بہتر ہوگا اسی طرح سے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کا حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے اندر ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے لہذا ان کی جماعت بعد میں آنے والی جماعتوں یہ رہا معاملہ انسانوں کا شخصیتوں کا افراد کا اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کچھ جگہوں کو کچھ جگہوں سے بہتر قرار دیا ہے مثال کے طور پر مکہ مقرمہ مدینہ منورہ اور مکہ مقرمہ کے اندر موجود خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اسی طرح سے بیت المقدس حتی کی پوری روح زمین کے اندر موجود ساری مسجدیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ روح زمین کی دنیا کے اندر موجود تمام جگہوں سے زیادہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کچھ وقتوں کو دوسرے اوقات پر فضیلت دیا ہے کچھ دنوں کو دوسرے دنوں سے بہتر قرار دیا ہے کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے مثال کے طور پر راتوں میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو پورے سال کی تمام راتوں سے بہتر قرار دیا جمعہ کو پورے ہفتے کی عید رب العزت نے اور بہت سارے عمال کو بہت سارے عمال پر افضل قرار دیا پنج وقت نمازوں کو نوافل سے بہتر قرار دیا اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرائز کو نوافل پر اور نوافل میں بھی سنت موقدہ کو دیگر سنتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت جو اس روی زمین کے سب سے بہتر انسان تھے اس روی زمین کے سب سے افضل انسان تھے اسی طرح سے رسول اکرم نے اپنے خاندان کی فضیلت اپنے مقام کی وضاحت اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم کو کس طرح سے بہتر قرار دیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئی ایک حدیث کے اندر اشاعت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں صحیح مسلم دو ہزار دو سو چھ نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم اشاعت فرماتے اللہ رب رب لزت نے اور عیش سے منتخب کیا اور آگے فرمایا وستفانی من بنی حاشم اور مجھے بن حاشم سے منتخب کیا تصور تصور کیجئے اسمائیل سیدنا ابراہیم کے صاحب زادے ہیں اور اسی خاندان سے اسی خانوادے سے اسی گھرانے سے نیوتو رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم تک بہت سارے لوگ پیدا ہوئی بلکہ اگر ہمیں ایک دوسری طرف دیکھیں کہ اسی سیدنا ابراہیم علیہ صلی اللہ و تسلیم کے ایک دوسرے صاحب زادے اسحاق ہیں اسحاق علیہ صلی اللہ و تسلیم سے لے کر کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ و تسلیم تک بہت سارے انبیاء و رسول آئے بہت ساری قومیں سلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا ہے آپ تنہا وہ فرد ہیں جو اسماعیل علیہ صلیم کے بعد نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے مقام کو واضح کرتے ہوئے برماتے ہیں کہ ان مختلف خاندانوں کو مختلف ادوار میں جو مختلف خاندان اور کہیں قریش کو کنانا سے کہیں بنو حاشم کو قریش سے اور پھر اخیر میں جا کر کہ عبد المطلب کے دس اولاد ہیں دس بیٹے ہیں ان بیٹوں میں عبداللہ کی ذریعہ اللہ رب اللہ نے میری پیدائش فرمائی ہے اس سے یہ بات پورے طور پر واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے مختلف اعتبار سے منتخب کیا اور صرف آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی اہمیت واضح ہوتی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی فضیلت واضح ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ صدقات و خیرات یہ زکاة جو لوگوں کے مال کا مئل ہے یہ لوگوں کے مال کا مئل و کچھ ایل ہے یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال و جائز نہیں ہے کیونکہ زکاة کو لینے والا زکاة کو کھانے والا یہ معاشرے کے اندر ایک غریب انسان ہوتا ہے ایک مسکین و فقیر انسان ہوتا ہے مالدار حضرات بڑے حضرات باعزت و شریف گھرانے اس چیز کو قطان برداشت نہیں کرتے کہ لوگ اپنے مال کا مئل ہمیں دیں لہذا رب العالمین جو ساری انسانیت کے لیے جس شخص کو سردار بنانا چاہتا ہے جس کے خاندان کو سارے خاندانوں میں بہتر قرار دینا چاہتا ہے جس کے خاندان کو ہر طرح کی علائشوں سے پاک کرنا چاہتا ہے وہ اس خاندان کے لیے لوگوں کے مئل و کچھل کو کیسے جائز قرار دے گا حضرات اکرام قدر سامعین اعظام لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ خاندان جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت آنے والے لوگوں کو یہ خبردار کیا ہے کہ جو شخص میرے خاندان سے بغض رکھے گا جو شخص میرے خاندان سے دشمنی رکھے گا جو شخص میرے خاندان کے حقوق کو غصب کرے گا جو شخص میرے خاندان پر لانو تان کرے گا ان کی عزت افضائی نہیں کرے گا ان کے نیک لوگوں کے لئے دعائیں نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو میں جہنم رسید کر دوں گا لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن جنت میں داخلے کے امیدوار تو ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے حقدار تو ہیں اور روز محشر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوسر پر سہرابی کی امیدوار تو ہیں لیکن ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں نہیں معلوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جانب بہت سارے لوگ منصوب ہیں اور ہم انہیں آپ کے خاندان کا سمجھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعلق سے کچھ لوگوں نے یہ ظاہر کر رکھا ہے کہ بہتوں نے ظلم ڈھایا ہے حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے ہم بہائیسیت سنی بہائیسیت مسلمان بہائیسیت کلمہ گو اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے جنت میں داخل ہونے کی امید لگانے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اہل بیعت کون ہیں ان کے لیے ہمارے اوپر کیا حقوق قائد ہوتے ہیں کتاب و سنت کے اندر کیا فضیلت آئی ہوئی ہیں حضرات گرامی قدر ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے لیکن افسوس ہوتا ہے تشمنان اسلام یہ بہت ہی شاطر رہے ہیں بہت ہی ایار و مکار رہے ہیں ان کی چالیں ہر زمانے میں بہت خطرناک رہی ہیں انہوں نے ان تمام راستوں کو نہیں چھوڑا جن راستوں سے وہ ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں چنانچہ ان کی چروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے بڑی شخصیتوں کو ایسے بڑے لوگوں کو ایسے بڑے خاندان والوں سے اپنی نسبت قائم کریں اپنا تعلق قائم کریں تاکہ ان سے جڑ کر کے ان کی جانی منصوب ہو کر کے اگر ہم جھوٹ فیلائیں تو لوگ اسے سچ سمجھیں اگر ہم غلطیاں کریں تو لوگ اس کا دفع کریں اگر ہم اس راستے سے اسلام اور اہل اسلام کی جڑیں اکھارنے کی کوشش کریں تو لوگوں کو بھنک نہ لگ سکے چنانچہ اس تعلق سے لوگوں نے بہت سارے قصے گڑھے بہت ساری چیزیں معاشرے میں عام کی اور ایک بھولا بھولا انسان چاہے اس زمانے کا ہو چاہے آج سے پہلے کا ہو بہت خاموشی سے ان کے جال میں فس کر کے ان کے چنگل میں فس کر کے اور انہوں نے اپنے دین اور ایمان کا سعودہ کر لیا حضرات اگرام قدر ایک طرف جہاں یہ حال ہے وہیں دوسری طرف ہمارے درمیان ایسے شکوک و شبہات ہیں ایسی چیزیں رائج ہیں جس کی وجہ سے ہم میں سے بہت سارے لوگ اہل بیعت کے تعلق سے انتہائی غلط فہمیوں کی شکار ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھیں جتنے بچے اور بچیاں تھیں فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے علاوہ سب کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا بیٹے جو تھے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے بطن سے پیدا ہونے والے تھے اور یہ سب کے سب مکہ ہی کے اندر مدینہ آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے مدینہ آنے کے بعد ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی ہوتی ہیں ان کے بطن سے ابراہیم نامی بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی دود پینے کی عمر میں ہے اور اسی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے بچیاں چار تھی ان میں سے تین آپ کی زندگی میں ام کلثوم زینب اور رقیہ یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فات پا جاتی ہیں فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ ماہ کے بعد یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی زندگی میں تقریباً ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کیسے کہیں کہ آپ کا خاندان باقی ہے ایک طرف یہ چیز ہے دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جانب منصوب مسلمانوں کا ایک گروہ جنہیں ہم شیعہ حضرات سے تعبیر کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو اہل بیعت کہتے ہیں لہذا ان سے اہل سنت کا کیا تعلق ہے کچھ لوگ یہ سوچ کر کے بھی اہل بیعت سے دوری بنا کے رکھتے ہیں اسی طرح سے اہل بیعت کے تعلق سے ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی حدیثیں ایسی ایسی واقعات ایسی 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 افسان کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے ان کو دیکھ کر کے ان کو سن کر کے اہل بیعت سے محبت کے بجائے ان سے عداوت بلکہ بسا اوقات ان چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب دیکھتے ہوئے ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس لیے بھی لوگوں نے اہل بیعت کے موضوع کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اہل بیعت کے ان کے پاس اسلامی لٹریچر موجود نہیں اور جو ہیں بھی وہ ان زبانوں میں ہیں جنہیں وہ سمجھتے نہیں مثال کے طور پہ عربی زبان میں اردو زبان میں بہت کم ہیں اور اگر آج انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھ ہیں تو بہت ساری مواد موجود ہیں بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک نہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہماری یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ اہل بیعت جو اپنے آپ کو سید زادہ کہتے ہیں یا اپنے آپ کو آل بیعت کہتے ہیں یا سادات یا اشراف سے تعبیر کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ لوگوں کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں ان سے ٹیکس اصول کرتے ہیں بہت سارے لوگ ان میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز روزوں کی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی غلط باتیں غلط نظریات لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور بہت سارے بھولے بھولے مسلمانوں کو اس کے ذریعہ غلط فہمیش ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اہل بیعت سے دوریاں بنا کر رکھتے ہیں حضرات گرام قدر جب اس طرح کی باتیں ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں جاننے کی ضرورت ہے یہ کتاب و سنت کے اندر اہل بیعت کہتے کسے ہیں اہل بیعت جب کہا جاتا ہے تو اہل بیعت کے اندر کون کون سے لوگ آتے ہیں کیا رسول اکرم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسن اور حسین اور ان کی نسل آئے گی یا نہیں آئے گی اسی طرح سے اللہ کے نبی کے داماد اور علی ابن ابی طالب کے اور دیگر اولاد اس میں آئیں گے کی نہیں آئیں گے اسی طرح سے جعفر کی اولاد آئیں گے کی نہیں آئیں گے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر لوگ اس کے اندر آئیں گے کی نہیں آئیں گے ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے مختصر یہ کہ اہل بیعت کے تعلق سے ایک مسلمان کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان تمام افراد کے تعلق سے جاننا ضروری ہے اور ان کے حقوق کو سمجھنا ضروری ہے جن کی بنیاد پر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور ہم اللہ کے یہاں کامیاب و کامران اور اللہ رب لزت کے یہاں ہمارا سوال و جواب جو ہم سے قیامت کے دن ہونا ہے وہ آسان ہو سکتا ہے ناظرین کرام اہل بیت کا تعارف ہمارے لئے بے انتہا ضروری ہے انشاءاللہ اگلی نششت کے اندر ہم اہل بیت کا تعارف پیش کریں گے ناظرین کرام آج کی نششت کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ